کمانڈر روزیم نے فیصل اکنہ انداز میں کہا مائیڈیل لیڈی ایک بات کو یاد رکھو جب تک ہمارے مجاہد کی بیٹی پرمین ہمیں واپس نہیں ملے گی ہم تمہیں تمہارے باپ کے حوالے نہیں کریں گے اور ملاپڑی لکھی سمجھدار بنگالی لڑکی تھی اس نے پوچھا اور اگر پتا جی نہ مانے تو پھر تم کیا کروگے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ ہمارے نئے آنے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں کمانڈر روزیم نے کہا یہ ہم اس وقت سوچیں گے ابھی تم اٹھ کر موہ دولو یہ سامنے گسل کانا ہے تمہاری مدد کے لیے ایک عورت تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہارا خیال رکھے گی تمہیں دوسرے کپڑے بھی مل جائیں گے اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں تمہارے عزت و عبر اس طرح محفوظ رہے گی جس طرح تمہارے اپنے گھر میں محفوظ تھی ہم مسلمان کشمیری مجاہد ہیں اسلام ہمیں عورتوں سے چاہے وہ کافر عورتیں ہوں عزت و اترام کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے کبھی فرار ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لانا یہ ایسی جگہ ہے کہ تم قیامت تک باہر نہیں نکل ذکھو گی ہمارے کمانڈو چاروں طرف پہرہ دے رہے ہیں ہم اٹھ کر اوپر آگئے اور رنگزیب نے سکرا سے کہا بی بی کمانڈو رحیم نے اس لڑکی کے بارے میں تمہیں ساری پاسمجھا دی ہوگی سکرا بولی ہاں بیٹا مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تم فکر نہ کرو میں لڑکی کے پوری حفاظت کروں گی یہ دیکھو اس نے اپنے لمبے فرن کی جیم میں سے ایک چھوٹا سا پسٹول نکال کر دکھایا یہ براوہ پسٹول میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اس پسٹول کے ہوتے ہوئے لڑکی فرار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے کہا لڑکی بنگالن ہے اور کمزور جسم کی بزدل ہے وہ ایسی کوشش نہیں کرے گی بہرال تمہیں ہاترہ سے چوپس رہنا ہوگا تیہ کھانے کا دروازہ ہر وقت بند رکھنا ہوگا وہ کہے بھی تو اسے اوپر آگر ہرگز نہیں آنے دینا رحیم اور ہمارے ساتھی اوپر پہرے پر موجود رہیں گے سکرہ نیچے تیہ کھانے میں چلی گئی کھوٹ دیر بعد رحیم ناشتہ لے آیا چاہے تھی ساتھ بند تھا ہم نے نیچے اور ملا کے لیے ناشتہ بجوا دیا خود بھی کوٹی میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے تیہ کی ایک پیالی پینے کے بعد ہم کوٹی سے باہر نکل کر کھولی فضا میں آگے رات کو بارش ہوئی تھی زمین اور بڑے بڑے گیلے ہوتے آسمان اسی طرح آبرالود تھا اور مولی سے پھوار پڑھ رہی تھی ہم ٹی بے کی ایک طرف ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ کر سگرٹ پینے اور باتیں کرنے لگے ہمارا اگلا پریشن نہایت اہم تھا ہمیں معلوم تھا کہ اب تک برگیڑی کو اپنی بیٹی کے اگواہ کا پتہ چل چکا ہوگا اور شملے کے فوجی چھونی اور سکیریزن میں فوج الرٹ ہو گئی ہوگی تمہارا کیا خیال ہے برگیڑی نے اپنی بیٹی کے اگواہ کی رپورٹ ملٹری پولیس کو دی ہوگی اور اگزیب نے کہا معاملہ بہت سنگین ہے اس نے شملے میں تینات پوری فوج کو الرٹ کر دیا ہوگا ملٹری پولیس نے جہاں تک میرا خیال ہے شملے کے پوری ناکہ بندی کر لی ہوگی ہمیں دورکوروں اورستان کی دوار کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اپنی طرف نظر آتا دگایا اس نے چادر اڑی ہوئی تھی ہم جلدی سے کوٹی میں چلے آئے کمانڈو رحیم کوٹی کے دروازے کی اندر کی جانب موجود تھا اس نے ہمیں آتا دیکھ لیا تھا کمانڈو رکزیم نے اسے کہا ایک آدمی ادھر آ رہا ہے معلوم کرو کمانڈو رحیم جلدی سے سٹین گن لے کر باہر نکل گیا پھر بعد وہ اسی آدمی کو ساہ لے کر اندر آ گیا کہنے لگا سر یہ اپنا آدمی ہے شہر کی خبر لائیا ہے اسی آدمی نے بتایا ہے شہر میں سب کو معلوم ہو گیا ہے کشمیٹی مجاہتوں نے برگیٹ جن مکر جی کی بیٹی کو اگوال کر لیا ہے اس کے بدلے اپنے مجاہت کی بیٹی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں شملے کے مسلمان بڑے خوش ہیں ملٹی انٹیلیجنٹ کے اس آدمی سفید کپڑوں میں سارے شہر اور اس کے دہاز میں پھیل گئے ہیں پلیس اور فوج نے شملے سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکبندی کر لی ہے سولن سے ایک بٹالین فوجی بھی شملے میں آگئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ امبالے سے کمانڈو فورس بھی شملے کے لیے چل پڑی ہے ہم اس صورتحال کے بلکل تیار تھے کمانڈو رکزیب نے اس آدمی سے پوچھا اس علاقے کی طرف تم نے کسی مشکوک آدمی کو تو چلتے نہیں دیکھا وہ بولا سر ہمارے آدمی اس علاقے میں موجود ہیں اگر ایسی بات ہوئی تو ہم آپ کو فوراں خبر کر دیں گے وہ آدمی چلا گیا کمانڈو رہیم کہنے لگا ہمارے دو آدمی قبرستان کے گیٹ کے پاس پڑے چھپ کر پہرے پر موجود ہیں کسی مشکوک آدمی کو اس طرح نہیں آنے دیں گے اول تو فوج کا کوئی سپاہی اس طرح نہیں آئے گا اور اگر کوئی آب بھی گیا تو ہمارے آدمی نے وہی قتم کر دیں گے کمانڈو اورنگزیب نے رہیم سے پوچھا تم فوج شہر میں جا کر شمس کھا جیسے کسی طرح ملو اسے کہو کہ ہم برگیڈیر سے فون پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہمیں برگیڈیر کے گھر کا فون نمبر لا دے اور دوسرا ہمیں یہ بتا دے کہ کس اور جگہ سے اسے فون کا نمناسب رہے گا جاؤ کمانڈو رہیم سٹین گن اتار کر دیوار سے لٹکائے کمبل کی بکل ماری اور کوٹس نکل گیا میں نے اورنگزیب سے اس کششے کا اظہار کیا کہ برگیڈیر اگر گھر پر نہ مل سکا اور ہم نے گھر والوں سے کہا کہ برگیڈیر سے کہو کہ فوراں گھر پہنچے ہم اس کی بیٹی کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اس طرح ملٹی انٹیلیجنس ایسا انتظام کر لے گی کہ برگیڈیر سے بات پر فون پر باز کرنے کے دوران ہم ملوم کر لیں گے کہ یہ فون کہاں سے کیا جا رہا ہے برگیڈیر جانبوجھ کر فون پر گھتگو کو طول کر دے گا ملٹی انٹیلیجنس کے آدمی جہاں تو ہم فون کا رہے ہیں وہاں پہنچ کر ہمیں پکڑ لیں تو کمانڈورنگزیب نے کہا یہ بات میرے ذہن میں ہے لیکن سامنے والا کوئی راستہ دوسرا نہیں نظر آ رہا ہم وائلس پر اس سے بات نہیں گستکتے مجبورا ہمیں ٹیلی فون کا حصہ لینا ہوگا یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا مگر ہم مختصر بات کریں گے اور ہر بار کسی نئی جگہ سے ٹیلی فون کریں گے شملہ ایک بڑا شہر ہے یہاں اتنی جلدی ٹیلی فون سپارٹ چیک نہیں جا سکے گا اتنے میں سکرہ تیخانے میں اوپر آئی اور کہنے لگی میں لڑکی کو خلاپ لا دیا ہے وہ بیچاری تو بے حد ڈری ہوئی ہے پس روئے جاتی ہے میں نے کہا اس کے رونے پر تصمت کھانا پس جس طرح بھی ہو سکے دو تین دن تک تیخانے میں رکھنا اور زندہ رکھنا سورہ چار پئی پر سے اس سے ایک چادر اٹھا کر جنہیں کی طرف جاتی ہوئے بولی میرے ہوتے ہوئے وہ نہ یہاں سے باہر جلد نکل سکتی ہے نہ مر سکتی ہے ہمارے لئے ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا خودتی طور پر ہم اس لئے بے چین تھے کہ ہمیں جتنی جلد ہو سکے اور ارملا کے بعد برگیڈیا میں کوئی جیسی رابطہ پیدا کرنا تھا تاکہ بعد آگے بڑھ سکے وہ دو گھنٹے بعد کمانڈو رہیں واپس آیا وہ شملے میں اپنے ماسٹر سپائی شمس خواجہ سے مذاکتات کر کے آیا تھا کہنے لگا شمس خواجہ نے مجھے برگیڈیا کے گھر کا ٹیلی فون دے دیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ ہم شملے کے بڑے پوشٹ آفیس سے پہلا فون کرنا ہوگا اس کے بعد ضروری ہوا تو ہمیں بڑے گرجہ گھر کے پاس جو پبلک ٹیلی فون بہت ہے وہاں سے فون کرنا ہوگا اس نے تقید کی ہے کہ ہمیں اس طرح جگہ بدر بدر کا فون کرنا چاہیے مگر اس نے ایک بات کی سختی سے ہدایت کی ہے کہ برگیڈیا سے کسی صورت بھی لمبی بات نہیں کرنی ہوگی اور معاملہ ایک دو ٹیلی فون ٹال پہ تیع کرنا ہوگا کمانڈو رہیم نے صدر صدریج کی جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر دیا اس پر برگیڈیا کے گھر کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا اور انگزیب نے کاغذ کو استعمال کر رکھا اور کمانڈو سے کہا ہم جنرل پوسٹ آفیس برگیڈیا کے گھر فون کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں کا خیال رکھنا ہم نے کمانڈو والی جرسیاں اور صبح پہن لی تھی اتار دی تھی سیاہ جوگر شوز کی جگہ عام جوتے پہن لیے جیکٹس بھی اتار دیں ان کی جگہ ایک برانی گرم چادر کی بکل مار لی اتنا ضروری کیا تھا کہ ہم نے ایک ایک سائلینسر والا آٹومیٹک پسٹول آبنی پتروں کی جیب میں چھپا کر زور رکھ لیا تھا میں نے سر پر مفرل پیٹ لیا کمانڈو اور اگزیب نے ان کی بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اس طرح ہم تیہ خانے میں والی کوٹری سے نکل کر اس سے پیچھے چکر کار کر قبرستان کے سامنے والی سڑک پر نکل آئے ادھا باندی رک گئی تھی سردھوا چل رہی تھی ہم بڑے سکون کے ساتھ آپس میں شملے میں والی بولٹی جانے والی ڈوگری ہندی میں بات کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے جیسے بارش رکنے کے بعد شہر کے وزار میں کچھ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہوں قبرستان ہی ہم ایک ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر رہے ایک چھوٹی سپکتہ سڑک پر آگے اس شملے کے چھوٹے سے ریلویسٹیشن کے آقب سے ہوتی ہوئی مار اٹھ کے چوکی طرف نکل جاتی ہے ہم ویسے کموش سے چلے آ رہے تھے کوئی شخص ہمارے سامنے سے آ رہا ہوتا یا پیچھے سے آگے گزرتا تو ہم ڈوگری بند ہندی میں بات دیکھنے لگتے ہیں ہمیں دیکھ کر کسی کو خیال نہیں آسکتا تھا کہ ہم دو انتہائی خطرناک اتربیت یافتہ کمانڈو ہیں برگیٹر کی بیٹی کو ہم نے ہی اگوا کیا ہے شملے کی مار روڑ کے چوکے میں ایک طرف بڑے ڈاک خانے کی انگریزی طرز کی شاندار آمارت تھی ہم سے گزرے جرکی دیوار پر کتنے ہی بندر بیٹھے مزے سے کچھ کھا رہے تھے شملہ میں بندر بہت زیادہ ہوتے ہیں ہندو لوگ ان بندروں کو مقدس جانور سمجھتے ہیں اور ان کی مٹھائیاں اور فلک لاتے ہیں اس کے طریقے کی وجہ یہ ہے جب رام اور لکشمن سیتہ کے ساتھ بن باس میں تھے تو لنکہ کا راج راون رام چندر راجہ کی بیوی سیتہ کو اٹھا کر لے گیا تھا رام چندر نے اپنی بیوی کو چڑھانے کے لئے لنکہ پر چڑھائی کی تو ہنومان نام کی ایک شخص نے اپنے پورے قبیلے کی فوج کے ساتھ راجہ رام چندر کی مدد کی تھی کہتے ہیں ہنومان کا طلق جس قبیلے سے تھا اس کے لوگوں کی شکلیں بندروں سے ملتی جلدی تھی اس وجہ سے ہندو لوگ بندروں کی عزت کہتے ہیں اور انہیں کبھی کچھ نہیں کہتے شملہ کے آس پاس کے علاقوں میں بندر گھروں میں بڑی آزادی سے داخل ہوتے ہیں اور جو چیز چاہے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کوئی انہیں کچھ نہیں کہا سکتا ارحال ہم بڑے ڈاکھانے میں پہنچ گئے ڈاکھانے کے اندر چار پانچ ششے کے بند ٹیلی فون بوت بنے ہوئے تھے ایک ٹیلی فون بوت خالی تھا میں اور کمانڈو اور انگزیب بوت میں داخل ہو کے ہم نے ششی کا دروازہ بند کر دیا اور انگزیب نے جیب سے وہ کاغذ نکال کر سامنے رکھ لیا جس پر برگیڈی اور مکجی کے گھر کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا پھر اس نے نمبر ڈائل کر دیا اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے اور انگزیب سے کہا ہیلو میں برگیڈی اور مکجی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ فموشن آنے کے بعد اور انگزیب نے پوچھا اگر آپ ہی برگیڈی اور مکجی بول رہے ہیں تو آہ تو میں آپ کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں گوڑ سے سنیئے آپ کی بیٹی اور ملاہ مکجی ہماری تحویل میں ہیں اس کی عزت آبرو محفوظ ہے یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کسی نگر کے کمانڈنگ آفیسر کلنل بغت کام نے برزرگ کشمیری مجاہد آجی سناؤلہ کی بیٹی پر بھی ان کو اگواہ کرتے شملے کے فوجی کے دن میں پچھا دیا ہوا ہے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کو زندہ حالت میں بغت دینا چاہتے ہیں تو پیوین کو ہمارے حوالے کر دیں اس حسنے میں جگہ اور وقت کا تائین بعد میں کھا لیا جائے گا لیکن ایک بات کو گوڑ سے سن لیں اس معاملے میں دونوں طرف سے انتہائی رازداری سے کام لیا جائے گا اگر آپ نے ملٹری پولیس یا ملٹری کمانڈو پورس یا شملہ پولیس کی مدد لینے کی کوشش کی تو ہمارا آدمی ضرور پکڑا جائے گا لیکن پھر آپ کی بیٹی اور ملا بھی زندہ نہیں رہے گی اس کا کٹھا ہوا اثر آپ کے گھر جلدی ہی پچھا دیا جائے گا میرے دوسرے فون کال کا انتظار کریں گے یہ کہہ کر اورنگز میں فون فوراں بند کر دیا اور مجھ سے کہا یہاں سے نکلو ہم ٹیلی فون بہت سے بزا ہر بڑے اتمنان سے آساس سمسکرا کر باتیں کرتے دعائے نکلے اس طرح باتیں کرتے پوسٹ آفیس کی لابی میں موجود لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جنرل پوسٹ آفیس کے مارا سے نکل کر سریعہ اترتے مارا اٹھ کے چوک میں آ گیا اور پھر دائیں بھائیں جانا والی سڑک پر ہو گئے کوٹی سڑک پر آتے ہیں ہم نے اپنی رفتاتی اس کر دی یہاں سے ایک ڈنڈی نیچے بھاڑی دام ڈلان میں آتی تھی ہم اس پر اگڈنڈی پر اتر گئے واپس اپنی قبستان کے پشوارے والی کوٹی میں آنکھر اور انگزیب نے کمانڈر رحیم کو ٹیلی فون پر برگیڈی مکجز سے کی گئی کفتگو کے میں بارے میں بتایا اور کہا برگیڈیر کے گھر میں ہماری جازداری نفرانی کو فوری طور پر پیغام رٹھا دو کہ وہ گھر میں آنے جانے والی لوگوں اور کوجی افسروں سے ٹیلی فون پر کی جانے والی بات پیت خور سے سنتی رہے ہمیں ہر رات کو معلوم ہونا چاہیے کہ برگیڈیر مکجی اپنی بیٹی کو واپس آنے کے سسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کر رہا ہے کمانڈر رحیم نے کہا یہ کام ہو جائے گا ہم نے سارا دن ٹبے والی کیوٹری میں گزار دیا اس دوران اور ملا کو جا کے بتا دیا ہے کہ اس کی پتا جن سے بات ہو گئی ہے جس پکت پروین سرین اگر پچا دی جائے گی اس کے بعد اس کے باپ کے حوالے کر دیا جائے گا رات کو پہلا پہل شروع ہو گا تو میں اور کمانڈر رکزیب برگیڈیر مکجی کو دوبارہ فون کرنے کا برستان کی بیران علاقے سے نکل کر شملے کے بڑے گرجہ گھر کے حق میں جو پبلک ٹیلی فون بہت بنا ہوا تھا وہاں پہنچ کے کمانڈر رکزیب نے مکجی کو فون کیا تو وہ گھر پر ہی تھا ان دونوں کی درمیان گفتو شروع ہو گئی ایک مند تک بات ہوتی رہی بات ہو رہی تھی کہ کمانڈر رکزیب نے کہا مسٹر مکجی میں آپ کو کل شام تک کی محلو دیتا ہوں اگر کل شام تک آپ نے حاجی صلی اللہ بیر صاحب کی بیٹی پرمین کو اپنے خواف حفاظی سکار کے ساتھ جنگر روانہ نہ کیا اس کا جو افسوسناک نتیجہ نکلے گا وہ شاید آپ سے برداشت نہ ہو یہ کہہ کر رکزیب نے فوراں فون بند کر دیا کہنے لگا برگیڈیر اپنی مجبوریاں بیان کر رہا تھا کہ پرمین کسٹریڈی میں نہیں ہے اس سے نکالنا اس کا اکتیار میں نہیں ہے راستے میں کے مشکلات حائل ہیں آپ میری بیٹی کو پچھوڑ دیں آپ جتنی رقم کہاتے ہیں میں آپ کو لا دوں گا اور کسی ذکر بھی نہیں کروں گا میں نے کہا یہ بات میرے ذہن میں اس باتیاں نہیں ہیں کہ ایک ذمہ دار برگیڈیر رینگ کا آفیسر دوسری رجمنٹ کی ہاؤس ارشت میں رکھی گئی لٹکی کو کیسے نکال کیسے جنگر پچھائے گا کمانڈورک زیب نے سکر لہچے میں کہا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں یہ ہماری درد سر نہیں ہے یہ اس کی درد سر ہے وہ ایک غیر شادی شودہ نوجوان بیٹی کا باپ ہے جو اگواہ کی جا چکی تھی اس کی زندگی اور عزت آتر شام پاڑ کے دہانے کے اوپر لٹک رہی تھی میں نے اسے کل شام تک الٹیمیٹم دیئے دیا ہے مجھے یقین ہے ہم کے آوٹ آف بیو جا کر اپنی بیٹی کی زندگی اور عزت پچھائے کام ہم جلدی جلدی ایک ٹیلے کی ترائج اتر رہے تھے اور رات گزر گئی دوسر دن بھی ذہنی کشمکش کی حالت میں گزر گیا ہم قبرستان والی کوٹری میں ہی چھپے بیٹھے رہے جب سورج گروب ہو گیا اور شام کے سائے پھیلنے لگے تو میں اور کمانڈور رکزدیو ایک بار پھر گیڈیو کو فون کرنے کے لیے کوٹری سے نکل پڑے اس دفعہ ہم نے شملے کے ایک دوسرے علاقے میں جا کر پبلک ٹیلی فون بہت سے فون کیا برگیڈیو گھر پر موجود تھا میں بات کے باہر کھڑا ہوا تھا اور رنگزیب وہ میں جا کر فون کرنے لگا ایک دو منٹ میں زیادہ سے زیادہ فون پر بات نہیں کرتا تھا اس بار وہ آدمی منٹ کے بعد اندر اندر فون بند کر کے باہر آ گیا اس کے چیرے پر اتمنان کے تاثرات ہیں کہنے لگا برگیڈیو پروین کو ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہے میں نے اور رنگزیب کا ہاتھ بگر کر دباتے ہوئے کا خدا کا شکر ہے ہمارا مشن کامیاب ہوا ہے